موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا ایون نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا چورسیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام کہتے ہیں جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے پھر چاہے وہ گریب ہو یا امید ایسی ہی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے ارون تنیجا آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنی سسرال والوں کی مدد سے 1984 میں ڈلی کے ایسٹ آف کیلاش کے نزدیک گڑھی گاؤں میں ایک چھوٹی سی ہارڈ ویر کی دکان سے شروعات کی اور آج ان کی سوچ نے انہیں جمین سے آسمان پر لا دیا جو آج کروڑوں کے مالک ہیں دیکھیں ہمارے خاص ریپورٹ ویسے تو آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے بجنس کی شروعات چار بائی چار کے کمرے سکھی اور آج بھی وہی ہیں لیکن ارون تنیجا کی سوچ نے انہیں اس مقام تک پہچا دیا کہ آج انہوں نے دلی کے پوش علاقے اسٹ آف کیلاش میں پوری ایک بیلڈنگ جس کے ہر فلور پہ مکان ونالت سے لے کر مکان میں کام آنے والی ہر طرح کی چیزیں اپلپد ہیں سپنا تھا میرا جب میں کھولی تھی تو اہلی اکھلے ملنے سے کھولی تھی پھل میرے بیٹے نے ساتھ دیا پھل میرا سپنا تھا کہ انر ہم گڑی میں بیٹے تھے کہ باہر نکلے روٹ پہ اور اچھے دکان کھولے تو باہر روٹ پہ چھوٹی چھے دکان یہاں پہ کھولی کلتے کلتے اس کو انہیں بڑھایا پھل سپنا تھا کہ میرے اسٹاپ ہو ڈرس ہو ان کو یونیپار میں ہو سپنا آج میرا پورا ہو گیا ہے بیٹے آپ پوتے سپنا پورا کر رہے ہیں بیٹے آپ پوتے سپنا کر رہے ہیں میں تو جتنا کرنا تھا کر لیا ایک ٹیم ایسا تھا جو میں دکان میں جاڑو بھی خود لگائی گیا سر طلیل کی سپیسلیٹی کیا رہتی ہے یہی ہے آپ کو نہ تو ریٹ غلط ملیں گے اور نہ ہی کبھی ٹھئی مال کے لیے سوچنا وہ تو میرا شروع سے بھی رہا ہے کہ میرے پاس جب شروع میں پرانے ٹیم میں کوئی ایک آت ملنہ آتا بھی تھا نی مال لے کے اسے ہاتھ جوڑتا تھا کہ بھیان میرا جینہ دوبالہ مت چڑھتا ہاتھ جوڑ کے ایمان ناری سے کام کیا ہے ساپ سو تھرہ مال بیچایا ہے تو آپ اس لیے لوگوں کا برسائل ہے سایوگ ملا کسٹمر کا ہی سایوگ ملا ہشتراف کا بھی ملا بچوں کا بھی ملا ساپ آگے بڑھ پائے سر پہلے جو تھا کسٹمر کے پاس دکھانے کے لیے اتنی چگہ اور اتنی چیزیں نہیں تھی جتنا بڑا ڈسپلی آج آپ نے بنا رکھا ہے تو یہ چیزیں کیسے آپ کے مند میں بدلاوایا کیسے آپ بدلتے چلے گے یہ بچوں کے مند میں آیا آپ کے مند میں کس کے مند میں باتا ہے سپنا تو تھا میرا پل یہ جو بڑھایا کام پچوں نے ہی بڑھایا پہلے میرے بیٹے نے کیا کسی نہیں دھیرے 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 جگہ کو بڑھاتے گئے کام کو بڑھاتے گئے جگہ بڑھاتے گئے کام بڑھاتے گئے سمجھے کوئی ساتھ آپ اس میں پورا کمپلیٹ ہاؤسولڈ سلوشن دے رہے ہیں مطلب پینٹ سے لے کر ہارڈویر سے لے کر لائٹنگ سب چیزیں پینٹ، ہارڈویر، ٹائل سب چیزیں دے سب چیز بلکو میکن انڈیا سے انسپائر ہو کر انہوں نے سوہ دیشی وستوں کو اپنایا اور دوسرے دیشوں سے آیات کرنے والی وستوں کو اپنے ہی دیش میں خریدنے کا نڈلیا مکان بنانے کے لیے مہیلائے جب مارکٹ میں شاپنگ کرنے جاتی تھی تو انہیں کئی بات چیزوں کی جانکالی کے ابحاو میں واپس آنا پڑتا تھا جسے دیکھتے ہوئے تانیجہ گروپ کی سنجی تنیجہ نے مہیلائوں کو آگے لانے کے لیے اپنے آفیس میں کام دیا اور آج ان کے آفیس میں پچاس پرتیشت سے زیادہ مہیلائی یہاں کام کر دی ہے جس سے مہیلائوں کو سامان خریدنے میں جو دکتیں آتی تھیں وہے بھی دور ہو گئیں میں پادر کے ساتھ 1984 میں آ گیا تھا اس ٹائم میری ایج تھی پندرہ سال کی پندرہ سال سے میں تھوڑا تھوڑا آنا سٹارٹ ہوا پھر دو تین سال میں میں پوری طرح سے بزنس میں آ گیا اور اب 49 کا ہو گیا تو لگوہ چونتیس سال ہو گئے مجھے اپنے اس کام کو کرتے ہوئے سٹارٹ کیا تھا 1984 سے تب بہت چھوٹا سا گڑی گاہوں میں چھوٹی سی ہماری شاپ ہوتی تھی آٹھ بھائی دس کا ایک سائز سا وہ بھی ہمارے پاس اس ٹائم پیسے پیسے نہیں تھے تو ہمارے ہلپ کی ہمارے ماما ہی نے انہوں نے چھوٹی سی شاپ لے کر دی پھر ہم نے دیرے دیرے ان کے وہ پیسے باپس کیے ان کا بڑا یوگ دان رہا ہماری لائف میں اور پھر اس کے بعد دیرے دیرے ہم محنت کرتے رہے 97 میں ہم لوگ یہاں پر اسٹ آف کلاش میں آگئے جہاں بھی ہمارے کو دس بھائی پندرہ کی ایک چھوٹی سی شاپ لی تھی ہم نے اس کے بعد پھر اس پہ دن رات بہت محنت کی ہم نے کرتے 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 ایک بار میں کو دبائی جانے کا موقع ملا ایشین بینٹس کی طرف سے وہاں جا کے دیکھا بڑے بڑے مالز ہیں جہاں سب کچھ بک رہا ہے وہاں یہ اے ٹو زیڈ آپ کل سے لے کر ہوائی جائے تک وہاں جو مرجی خرید لو تو اپنا بھی من ہوا کہ جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم اپنے دیش میں ایسا کیوں نہیں کر سکتے تو آج جو ہم یہاں پر سیل کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید ایسا جو سٹور ہم نے بنایا ہے بلڈنگ ریلیٹڈ ایسا سٹور اور کئی انڈیا میں آپ کو نہیں ملے گا دیشنے کو سر تنیجہ گروہ آج اس مقام پر ہے اس کا شریک اس کو دینا چاہتی میرے فادر کو میرے فادر نے سٹارٹ کیا بہت محنت کی کافی ان کی اس ٹائم بھی طبیعت بہت خراب رہتی تھی اسما کی پرابلوم ان کو رہی ہے اتنے سالوں سے مگر انہوں نے محنت کرنا کبھی نہیں چھوڑا تو میرے فادر جو ہے نا سارا شریک انہی گئے سرے میک ان انڈیا کا ایڈیا آپ کے مندے کیسے آیا میک ان انڈیا ہم روج ٹی وی اور نیوز پیپر وغیرہ ان سب میں دیکھتے ہیں میڈیا میں تو اس میں اس کا اثر ہمارے دماغ میں بھی ہے کہ جب ہم موڈی جی اتنا کوشش کر رہے ہیں میک ان انڈیا اور آمیتاب بچن جی اور آمیتاب بچن میرے جو ہے نا میں ان کو بہت مانتا ہوں تو بس ان کو دیکھ دیکھ کے میرے دماغ میں بھی یہ ہی ہے کہ ہم اپنے یہی کے سارے کام کریں پہلے ہم ٹائل کسی امپورٹر سے مانگاتے تھے چائنیز اور یہ سب تو دیرے دیرے جب سے موڈی جی نے یہ شروع گیا تو اپنا ہمارے یہاں پر گجرات میں موربی میں بھی سارا اچھے اچھے ڈیزائن تیار ہونے لگ گئے ہیں اور اب تو سارا ٹائلز کا کام اور لائٹ کا کام ہمارے ہاں انڈیا میں ہی سٹارٹ ہو گیا ہے تو باقی پینٹس وگرہ کی کمپنی ہیں تو ایشن پینٹس وگرہ انڈیاں کمپنی ہیں سینیٹری ویر ہم بیچ رہے ہیں تو سینیٹری ویر ہم اس کا بیچ رہے ہیں جیک وار کا جیک وار جو ہے وہ پیورلی انڈیاں کمپنی ہے جس نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت اچھی جگہ بنائی ہے کسٹمر کے اس میں تو آپ نے جو گرل سٹاف رکھا ہوا یہ سوچ کیسا آپ کے مند میں ہے گرل سٹاف ہمارے مند میں میرے فادر اور میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ ہمارے پینٹس ہارڈویر کے اس کام میں ہمارے پاس لیڈیز کسٹمر کا آنا بہت کام ہوتا ہے اور یہ کام جو گھر کا کام لیڈیز نے اپنے گھر کو پینٹ کرانا اور یہ سب جو ہے اس کی انوالمنٹ گھر کے اندر ہی رہتی ہے کبھی وہ ہمارے ہاں پینٹ سیلیکٹ کرنے نہیں آتی تو اس طرح کی سوچ ہمارے ہاں دونوں کے دماغ میں سٹارٹ ہوئی تو ہم نے پہلی بار اس ٹیم ایٹی سکس میں ایک لڑکی پوائنٹ کی اس لڑکی کے بعد میں پھر دیرے دیرے لوگوں کو تھوڑا کمفرٹ آیا ہمارے ہاں تو دکان میں ہماری لیڈیز آنے لگ دی اس کے بعد دیرے دیرے ایک سے دو دو سے چار کرتے کرتے آج ہمارے پاس چالیس پچاس لڑکیاں کام کرتی ہیں تو فیملیاں آتی ہیں ہمارے پاس بڑے رام سے لوگ سیلیٹ کرتے ہیں ہیشن بینٹس کا بھی ہم نے ایک 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 سکلوزیو شوروہ منایا ہے جہاں پر ہیشن بینٹس کی کنسلٹنٹ بیٹھی ہوتی ہیں اور بڑی اچھے اچھی فیملی آتی ہیں پورے گھر کے سبھی لوگ آتے ہیں بچے بڑے ان کے پیرنٹس یہاں تک کے گرینڈ بادر وغیرہ سب لوگ کٹھے مل کر اپنے آگے چوز کرتے ہیں کلر وغیرہ بڑا اچھے لگتا ہے وہ سب دیکھیں سر الیکٹرونک میں کافی پر تیس پردہ مارکٹ میں دیکھی جاتی ہے چائنا سے بھی کافی بروڑک آئی ہیں جو انڈیا میں حاوی رہی ہیں تو اس پر کیا جانا چاہیں گے سر تھوڑا سا بھی ہماری مارکٹ میں LED کے اس میں ہم تھوڑے ابھی ویک ہیں ہمارے LED میں سپورٹ ملے گورنمنٹ کی طرف سے سارے مینوفیکچر اس چیز میں آگے آئیں اور ہمیں پھر باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے نینجا گروپ میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو باہر کی ہو یا سارے ہندوستان کی چیز ہو نائنٹی پرسنٹ ہم لوگ ساری بڑی انڈین برینڈیڈ کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں پانچ دس پرسنٹ جب کسٹمر کئی اڑ جاتا ہے بہت مجبوری ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم آرینج کر کے دینا پڑتا ہے ہمارے کو کیونکہ کوئی بھی دکاندار کسٹمر چھوڑنا نہیں چاہتا ہے پچھلے دنوں چائنہ کا بیروت کیا گیا پورے ہندوستان میں جب آپ ترنیجا گروپ بھی چائنہ کی چیزوں کا بیشکار کرے گا ہاں تو پھر وہ ہمارے یہاں بننی چاہیے آج ایک بھی مینوفیکچر ایسا نہیں ہے جو چائنیز لڑیوں کا یہاں پر کوئی اس کا توڑ نکال سکے ابھی تک ہمارے پاس کوئی اچھی لڑیاں بنانے والا ایک بھی مینوفیکچر نہیں ہے مینوفیکچر میں آنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم اسی کو بڑھانا چاہتے ہیں اچھی سرویس دینا چاہتے ہیں کسٹمر کو اور بیٹر کرنا چاہتے ہیں آج ہماری ہوم ڈیلیوری دلی اور NCR پورے میں ہم کور کرتے ہیں تو کافی سارے لوگ ہم نے ہوم ڈیلیوری کے لیے رکھے ہوئے ہیں کافی سارے لوگوں کو ہم جوب دینے میں وہ ہیں بڑے چلو لوگوں کو کام ملے سر دلی اور NCR میں کیا پنیجا گروپ کیا اور بھی برانچے ہیں نہیں ابھی برانچے نہیں ہیں مگر ہمارا آنے والے ٹائم میں ایسا پلان ہے turnover ابھی ہماری 60-70 کروڑ ہے تو آنے والے ٹائم میں ہم اس کو اور آج کل آن لائن شوپنگ کا ٹریڈ ہے آن لائن شوپنگ میں ہمارے ٹریڈ میں ایسا ہے نہیں ہم آن لائن شوپنگ میں ہماری ٹریڈ سے اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے آنے والے ٹائم میں ہم آن لائن میں آئیں گے کیونکہ بجار کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گ سر یہ مندی جو ہے یہ تھوڑے ٹائم کیا ہے جب بھی کوئی بدلاو آتا ہے تو تھوڑے ٹائم اس پہ ٹھہراؤ آجاتا ہے تو مغلو آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے ایسی ہمیں امید ہے دیوالی کو آفر ہمارے ہمیشہ ہی بہت اچھا رہتا ہے بڑی بہت سپیشل ریٹ ہوتے ہیں بہت جیدہ موٹے مارجن سے ہم لوگ کام نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ کسٹمر کو بیس سے بیس سرویس ناراج ہوتا تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان کو سیڈیس وائٹ کر کے بیجیں اور اب میرے ساتھ میرے بچے بھی جوائن کر چکے ہیں تو ہم سب لوگ مل کر بڑی کوشش کرتے ہم کسٹمر کو خوش کر بیجیں جس فلیل کے ساتھ آپ نے 15 سال کی عمر بیجنس پیس میں انبول ہو ہے کتان جی ساتھ کیا آپ بچے بھی نہیں انبول ہیں میرے بچے بھی ٹھیک ہے وہ 15 سال پہ نہیں آئے اب ان کی عمر 25 چھوٹا بیٹا میرا 21 22 سال بڑا بیٹا میرا 26 26 میں آئے تو اب یہ لوگ پڑھ رہے تھے اور میں بھی چاہتا تھا کہ میں کم پڑھا ہوں تو یہ لوگ اچھی طرح سے پڑھ کر میرے بیزنس کو جوئن کریں اب یہ پڑھ لکھ کر میرے بیزنس کو آگے کافی تیجی سے بڑھا سکتے ہمارے ہمارے سٹور میں ہر طرح کے پینٹس ہیں ہمارے پاس کوئی بھی برینڈڈ کمپنی آپ آگو کے ملے گا ہم نمبر ون ڈیلر ہیں ہمارے پاس کمپلیٹ رینج ہوتی ہے ہمارا ایکس کمپلیٹ ڈسپلے کے ساتھ ہمارے پاس اچھے سے بیٹھنے کا اور کمپیوٹر آئیز میں لینے کا جو بھی جتنی فیسلیٹی آپ کو یہاں ملے گی ہمارے ہاں اچھے پینٹ کے شورو میں وہ آپ کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہارڈویر میں سبھی چیزیں ہوتی ہیں کھیل سے لے کر ہمارے پاس پوری اپرائیٹی ملے گی سینیٹری میں بیسک سینیٹری سے لے کر آپ برینڈڈ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے جیک وار ہے ہند ویر ہے ان سب کے کمپلیٹ ہمارے پاس شوروم میں ڈسپلے کے ساتھ آویلیبیلیٹی ہے اور آپ کمپلیٹ رینج کی کوئی بھی برینڈڈ کمپنی کے سوچ چاہیے ہوں کسی بھی برینڈڈ کمپنی کی آپ ہمارے پاس لائٹنگ کی کمپلیٹ رینج ہے اور ہمارے پاس چیک وار سینیٹری ویر کی ایکس کوئی گیلری ہے ہماری ہرڈ ویر میں فینسی ہینڈل ویڈیو ڈور فون سی 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 ٹی وی ان سب کا بہت ہمارے اسی بیلڈنگ میں ہے اور کسپ پر کوئی آئے تو یہ سوچنے کی چیز لے جا رہا ہوں تو پتہ نہیں کیسی لگے گی وہ یہاں آکے پہلے دیکھیں فیل کریں چیز کو اس کے بعد پسند کر کے پھر ہم اس کو چیز گوڑاؤن سے نکال کر دیتے گراہکو کی سویدھاؤ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے زیادہ تر پرڈیکٹ ڈسپلے بھی کیے ہے سنجے تنیجا کا دعویٰ ہے کہ جس طرح سویدھائے اور پرڈیکٹ ان کے یہاں اپلپد ہے انہوں نے بتایا کہ موڈی جی کی کوشش سے پریریت ہو کر ہم نے سوہ دیشی وستو کو اپنانا ضروری سمجھا انہوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے گجرات میں ٹائل بنانا شروع کیا آج تنیجا گروپ نے اپنے بیجنس کو اتنا بڑھا لیا ہے جس میں ان کی تھرڈ جنریشن بھی کام کر رہی ہے جہاں آج لوگ اپنی فیملی بیجنس کو چھوڑ نوکری کرنے بھی زیادہ دلچسپ لیتے ہیں ان کے لیے گروپ کافی پریندہ دائک ہے order کر سکتے ہیں پنیجا گروپ کی وشیشتہ کیا ہے جو آپ لگ رہے ہماری یہ ہے کہ ہم customer satisfaction میں سب سے high rating ہے ہماری ہمارے ہمارے customer mostly satisfied جاتے ہیں کبھی ہم ایسا نہیں ہوتا کہ dissatisfied جا رہے بھی ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان آپ کو آپ سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا میرے ساتھ اس پروگرام میں دیکھتے رہے ایون نیوز نمسکار